عزیزو یہ کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت اصحب احوال صاحب الشریعہ تعلیف عبی بکر البیحقی الجزء الخامس چاپی دار کتب العلمیہ پانچوا مجلد اس کتاب کی جو سن 1988 میں قاہرہ میں چپی ہے ملاحظہ فرمائی یہاں یہ روایت کرتے ہیں عمش سے انعامر بن مرہ سے ابو البختری سے ابو البختری سے حضیفہ بن الیمان سے یہ دوسری سند ہے اور سند ہے بلکہ تیسری چودی سند ہے کنت آخداً بخطام ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی کی رسی تھی اونٹنی کی رسی وہ میرے ہاتھ میں تھی میں اونٹنی کو کینچ رہا تھا آگے سے وَأَمَّارٌ يَسُوقُهُ اور امار پیچھے سے اونٹنی کو دکیل رہا تھا آگے بڑھا رہا تھا یا اس نے بالعکس کہا او اس نے اس طرح کہا کہ اَنَا أَسُوقُهُ أَمَّارٌ يَقُودُهُ اس نے کہا کہ میں پیچھے سے تھا امار آگے تھا امار جو ہے وہ رسی اس کے ہاتھ میں تھا بہرحال وہ راوی سے روایت میں شک ہے کس راوی نے شک کیا ہے مجھے نہیں مال اس میں راوی تو کہی ہے کہ نا ایک نے دوسرے سے نقل کیا اس نے آگے سے نقل کیا حَتَّى اِذَا كُنَّا بِالْعَقَبَى جب ہم عقبے کو پہنچے وہ پہاڑی اوپر پہنچ گئے پہاڑی والا راستہ سخت جگہ پر پہنچ گئے فَإِذَا أَنَا بِثْنَي عَشَرَ رَاكِبًا ابھی پہاڑی کے راستے میں پتہ نہیں آپ گئے نہیں گئے پہاڑیوں میں اس میں جو پاسز ہوتے ہیں مثلا آپ چلتے ہیں اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں مثلا پانچے گھنٹے لگتے ہیں وہ اگر رکھیں بھی نہ اور پھر نیچے اترنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور اتنا سخت ہوتا ہے اگر آپ کے بھی بیک پیکنگ گئے ہو ہائیکنگ گئے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن عام جس شخص کو عادت نہیں ہے پہاڑیوں پہ جانے کا جو ہائیکنگ ہوتا ہے وہ کلائمبنگ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کر سکتا مثلا کہ ایک چھ گھنٹے پوراں چل پڑے وہ رکنا پڑتا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو رکنا پڑتا ہے سانس لیں آرام لیں پھر آگے چلیں اور جو پہاڑی جو بہت سخت گزار راستے ہوتے ہیں اس میں بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ گھر گئے تو پھر آپ کا بس اللہ یا اللہ تو ایسے جگہ پہ بہت سخت جگہ پہ انہوں نے ہمیں گیرے میں لے لیا میں نے دیکھا کہ بارہ لوگ وہاں پہ آگئے ہیں بارہ سوار تھے بد اعترضو یہاں کہ انہوں نے پہاڑی کا راستہ پہ انہوں نے وہاں پہ آگئے ظاہر ہو گئے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی یہ اس حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہیں میں نے خبر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آگئے ہیں یہ ان کے برے ارادے ہیں چہرے انہوں نے دام رکھے ہیں اور آپ نے اعلان بھی کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ آئے یہ کہاں سے ظاہر ہو گئے فَسَرَخَ بِهِمْ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند نعرہ لگایا بلند آواز لگا لی کہ گم ہو جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ تو لفظ تو نہیں بولا کہ انہوں نے کیا کہا میں ایسے کہتا ہوں کہ سرخا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بلند آواز میں نعرہ لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَوَلَّوْ مُدْبِرِينَ تو وہ ڈر کے باگ گئے سال ڈر کے سب باگ گئے فَقَالَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچان گئے ہیں کون تھے پہچان گئے ہیں پہچان گئے ہیں یہ بولنے ہیں جو ہے نا اس میں بہت پہچان گئے پہچان گئے ہیں کون تھے اس میں بہت اس میں بہت نکتے ہیں عزیزو بہت نکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محنت کے بعد بیکن اتنی تھکن کے بعد یہ عرب کیا یہ تو خبیز کرتے تھے خبیز کرتے تھے اور قتل شراب اور گناہ کے علاوان کو کچھ آتا نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو گت پرستی سے خبائز سے تیبات کی طرف لے کر آئے بتایا ایمان کیا ہے عمل صالح کیا ہے اللہ کی رضا کیا ہے دین کیا ہے نکاح کیا ہے زنا کیا ہے یہ سب بتاتے ہیں پھر اب اتنا سخت جنگ کے لئے وہ گئے ہیں تبو اور اس جنگ میں اس جنگ وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی لیکن جنگ کے لئے گئے تھے وہاں سے تکاوٹ کے آپ واپس آ رہے ہیں وہاں ہمیشہ خود بوکے رہتے تھے کھانا انہیں صحابہ کو کلاتے تھے خود بوکے رہتے تھے اپنا اپنے موہ سے تعام انہیں کو کلاتے تھے تو ان کا یہ جملہ کے پہچان گئے یہ کون تھے ایک شخص مثلا عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہے بوڑے ہیں حضور گادمی ہیں داری سفید بدن ان کا جو ہے ضعیف ہو رہا ہے بڑا پے کی وجہ سے اتنے دور سفر سے آ رہے ہیں اور وہی لوگ جن پہ اتنا احسان کیا تھا وہی آگے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے تو ان کا یہ جملہ عمر سے یا حضیفہ سے ہے کہ پہچان گئے کہ وہ کون تھے ٹھیک ہے نا اس میں بہت سارے نکتے ہیں آپ اگر سوچئے تو اس میں بڑے رونے کی بات ہے بڑے گریہ کرنے کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قرآن کی آید نہیں ہے بتانا کہ انہوں نے کیوں یہ بغض کیا تھا یہ دشمنی کی وجہ کیا تھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے کہ اور صرف یہی کہ اللہ اور رسول نے ان پہ بڑے احسان کیے تھے یہ وہی لوگ تھے جن پہ بڑے احسان تھے اللہ اور رسول کے اور اس پوری زندگی ان پہ احسان کرتے رہے وہ احسان کا بدلہ اسی طرح دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ قتل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلنا اللہ ہم نے کہا کہ نہیں پہچانے ہم نے یا رسول اللہ کانو متلثمین ان کے چہروں پہ نقاب دے ولیکن نا قد عرف نا رکاب لیکن ہم نے ان کے جو سواری ہیں ان کے جو زین ہیں گوڑوں کے بھی تو ہوتا ہے نا گوڑوں کے بھی وہ یا اونٹوں کے بھی اونٹ کے رسی ہوتا ہے وہ اس کا ہر چہرہ ہوتا ہے نا آپ گوڑے کا ایک چہرہ ایک گوڑے کا دوسرے چہرے سے بہت مختلف ہوتا ہے اونٹ ایک اونٹ کا چہرہ جو ہے جیسے انسان ہے انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا اسی طرح اونٹ بھی جو ہے نا ان کا چہرہ بہت فوراں پتہ چل جاتا ہے یہ اونٹ کس کا ہے یہ اونٹ کس کا ہے یہ گوڑا کس کا ہے انسان پہچانتا ہے بالخصوص یہ تو ان کے ساتھ ایک سفر میں گئتا ہے مدینے سے تبوک تک واپس اس میں دو تین مہینے لگیتا ہے یہ تو جانتے تھے کہ یہ کون تھے تو ہم نے چہرے نہیں دیکھے لیکن ہم نے گوڑے پہچان گئے ہیں یہ کون تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاؤلاء المنافقون الى یوم القیامة یہ منافق ہیں قیامت تک منافق رہیں گے وَهَلْتَدْرُونَ مَا عَرَادُوا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چاہتے تھے قُلْ نَا اللَّهُ ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے تھے کیا کہ چاہتے تھے قَالُوا عَرَادُوا اَنْ يَزْحَمُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَسَلْمَ فِيَلْقُوهُ مِنْهَا ان کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاری راستے میں پکڑ لیں یَزْحَمُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیں پہاری راستے میں اس کا راستہ روک دیں پہاری والی راستے میں ٹھیک ہے نا اور ان کو پہاری سے نیچے گھرا دیں فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم نے عرض کہ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اَوَلَا تَبْعَثُ عِلَىٰ عَشَائِرِهِمْ حَتَّى يَبْعَثَ عِلَيْكَ كُلُّ قَوْمٍ بِرَعْسِ صَاحِبِهِمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کیوں آپ نہیں کہتے ہیں اعلان نہیں کرتے ہیں ختم بات بات ہی آسان ہے اعلان کرتے ہیں کہ فلان 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 غدار تھے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے ہم تو پہچانتے ہیں وہ ہمیشہ عادت دیں گے مسلمان ان کے سر لے کے آئیں گے آپ کے لیے آپ کیوں نہیں فرماتے یہ حکم دیں تو فرمائے لا فرمائے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا اَكْرَهُ أَن تَحَدَّثَ الْعَرَبُ بَيْنَهَا میں نہیں چاہتا کہ عرب جو ہیں میری برائی بیان کریں میرے غیبت کریں اور میرے متعلق یہ کہیں وہ میرے پیچھے اس طرح بات کریں گے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک گروہ سے جنگیں لڑی ہیں ایک گروہ کے نصرت سے ایک گروہ کے بدولت جنگیں لڑی ہیں ان سے اپنے جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب مجھے اس طرح برے باتیں کریں گے کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ آ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگیں انہی لوگوں سے لڑوائی ہیں جب ان کو اللہ نے فتح بر انہی کے نصرت کے بدولت فتح دلائی ہے تو اب جو ہیں انہوں نے شروع کیا انہی کو قتل کرنا سمجھ میں آئی نہیں بات آپ کو کہ اللہ نے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنگیں انہی کے زور سے لڑے ہیں اور اب انہی کے زور سے جب ان کو فتح ملی ہے تو یہ اب شروع کیا انہوں نے ان کو قتل کرنا ٹھیک ہے نا لوگ کہیں گے کہ آپ نے احسان کا بدلہ کیا کیا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کو قتل کیا اب اب نکتہ یہی ہے عزیزوں نکتہ یہی ہے قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن پہ بڑے بڑے احسان کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل میں بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور بغض کیوں تھا بغض لیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ احسان بہت کیے تھا یعنی یہ نمک حرام لوگ تھے ٹھیک ہے نا یہاں پہ جب امار اور حضیفہ نے کہا کہ حکم دیں کہ ان کے لوگ جو عرب کہیں گے کہ انہی کے بدولت تم نے جنگوں میں جنگے لڑی ہیں اور جنگوں میں پیروز ہو گیا فتح ہو گئے اب جب آپ کے دشمن سب پسپا ہو گئے تو آپ انہی لوگوں جن کی بدولت آپ جنگے لڑیں انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے عزیزوں اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا یہ پرانے صحابت یہ سینئر صحابت ہے یہ سینئر صحابت ہے یہ کوئی گمنام قبیلے کا گمنام آدمی جو ابھی دو مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے وہ نہیں تھے یہ پرانے صحابی تھے یہ سینئر صحابی تھے یہ وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں بھی تھے جنگ احد میں بھی تھے سمجھ میں آرہی نا مختلف جنگوں میں یہ شرکت کر دیتے اور اگر ان کو قتل کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداری کے وجہ سے تو جو ان کے مخالفین ہیں مثلا عیسائی ہیں یہود ہیں عرب ہیں و آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیں گے کہ دیکھیں ان لوگ یہ لوگ اتنے مخلص تھے ہر جنگ میں یہ آگے آگے تھے اور جب ان کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو انہوں نے انہی کو غدار کے گئے قتل کر دیا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو تو یہ ایسے لوگ نہیں تھے انہی جملے سے خوب خوب آپ تفقہ کر لیں اور سمجھ جائیں ایسے لوگ نہیں تھے کہ کم نام لوگ ہوئے ہوں گا عزیزو یہ کتاب السنن الكبراء لئے احمد بن الحسین ابن علین البیحقی شاپ دار الكتب العلمیہ جلد نمبر نو شاپ دار الكتب سنہ چودس و چودس میں ملاحظہ فرمان یہا سفہ نمبر چپن میں چپن میں وہ محمد ابن عدویس الشافعی جو شوافع کا امام ہے جس کو کہتا ہے امام شافع اس سے نقل کرتا ہے کہ شافعی نے فرمایا ثم غزہ غزو تتبوک پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوی تبوک پہ نکل پڑے فشہدہا معہو منہم قوم تو غزوی تبوک میں گیسا قوم بھی شریک تھا نفروا به لیلتا العقبہ لیاقتلوہو کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ہم دوراتے ہیں گبراتے ہیں دراتے ہیں تاکہ وہ پہاڑی سے گر جائیں اور وہ قتل ہو جائیں تاکہ ہم اس کو قتل کریں فوقاہم اللہ شرہم اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے بچایا ٹھیک ہے نا شافعی کون ہے بہت بڑا محدث مجتہت سب کو ٹھیک ہے نا الاخبار بالجزمی آئیدہ یاد رکھیں الاخبار بالجزمی یدلو علی التصحیح یدلو علی التصحیح کیا مطلب اس کا الاخبار بالجزم کوئی شخص روایت کرتا ہے جزم کے ساتھ ٹھیک ہے سنت ذکر نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کرو ٹھیک ہے نا جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ خبر دینا یہ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ خبر اس کے نظریک صحیح ہے یہ کس کا فرمان ہے شافعی ہے اچھا پھر اس کے بعد قال الشیخ بے حقیق فرماتے ہیں خود بے حقیق یہ قضیہ مغازی میں معروف مشہور بیین ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی کن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ پورا واقعہ اسی واقعہ کو نقل کرتے ہیں ابن اسحاق سیرے ابن اسحاق سے قصہ ہی تبوک میں نقل کرتے ہیں اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھنیا کے مقام پر پہنچے تو ان کے نادین ہیں منادین ہیں ندادی لشکر والوں سے کہا کہ تم وادی میں سے چلو وادی کس کو بولتا ہے جو دو پہاڑیوں کے ترمیان جو وسی علاق ہموار حصہ ہوتا ہے اس کو وادی بولتا ہے آپ وادی سے چلو یا آپ لوگوں کے لئے تیس ہزار لوگ تھے لشکر بہت بڑا تھا یہ آپ کے لئے وسی ہے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَدْ أَخَذَثْنِيَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی راستے سے جا رہے ہیں عمار اور حزیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر پہاڑی کے راستے میں بیڑ ہو ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے کچھ ہو جائے وہ خود اکلے وہاں سے چل پڑے صرف عمار ساتھ تھا عمار ساتھ تھا اور حزیفہ منافقوں کو پتا چل گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں سے جا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے وہ نہیں آئے وادی میں پھر ایک گروہ ان کا اتبعہ رحت من المنافقین ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کے راستے سے فالو کرنا شروع کر گیا ان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ان کو قتل کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا انہوں نے سن لیا کہ پیچھے سے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دو ساتھی ساتھ تھے نا ایک امار ایک حزیفہ ان سے کہا کے ان میں سے ایک سے کہا کے جا کے ان کے گوڑوں کو یا ان کے اونٹھیں ہیں جو اونٹھ ہیں ان کے چہرے پہ مارو جب انہوں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور انہوں نے دیکھا کہ حزیفہ جو ہیں حزیفہ ابن الیمان وہ آگے آ رہے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے ان حدر جمیعان وہ سب باگ گئے اور پاری سے نیچے چلے گئے وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذْرُبُ رَوَاحِلَهْلَهُمْ اور مزیفہ جو تھے وہ ان کے سواریوں کے چہرے پہ مار رہتے تو وہ لوگ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم تو صحابہ ہیں وَهُمْ مُتَلَثِّمُونَ لَا يُرَى شَيْئٌ إِلَّا أَعْيُنَهُمْ وہ سب ان چہرے پہ نقاب تھے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف آنکھیں پیدا تھی اور کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا فَجَعَ صَاحِبُهُ بَعْدَ مَنْ حَذَرَ الْقَوْمِ جب وہ سب چلے گئے تو پھر وہ حزیفہ آ گئے اور پوچھے کہ کہ آپ ان سے پوچھا کے پہچان گئے اور سارا واقع ہوئی ہے زیادہ دانے کی ضرورت میں اچھا عزیزو ملعزا فرمائے یہ کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین ابن جوزی عبد الرحمن ابو الفرج عبد الرحمن من جوزی کیا شاپ دار الوطن جز نمبر ایک یہاں پر وہی حدیث جو مسلم کی ہے وہ نقل کرتے ہیں مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھایا ہے نا شروع میں اسی کی شرح میں کہتا ہے کہتا ہے کہ جو مبتدی طالب الموتہ ہیں یہ حدیث ان کے غلط فہمیں کی باعث ہے کیونکہ جب اہل عقبہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے اہل عقبہ سے وہی مراد ہوتا ہے جنہوں نے بیعت کیا تھا منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے بتایا نا کہ مسلم نے کار دیا ہے حدیث مسلم نے حاف نقل کے پہچلا حصہ جو اہم ہے وہ نقل نہیں کیا ہے اچھا تو ابن جوزی کہتا ہے کہ یہ یہ عقبہ اور عقبہ ہے یہ عقبہ تبو کے راستے میں ہیں جس میں ایک منافقین کے قوم وہاں پہ کرے ہو گئے تھے راستے میں لیفتکو بھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اساسنیٹ کریں ہتک کریں اساسنیٹ کریں یہ کتاب ہے المحلہ بالآثار تعلیف ابن حزم الاندلسی شاپ دار القتب العلمیہ جزء الثانی عشر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں مرقات میں بھی نوایت کی ہے شرح مشکات مرقات المفاتح میں ملعالی قارین ہے جزء حدی عشر یہاں پر صفحہ نمبر باسٹھ میں وہ بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں اس میں پورا واقع ہے چلیں اب یہ کون لوگ تھے عزیزو جنہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی ملاحظہ فرمائیں عزیزو ایک کتاب سیر وعلا من نبلہ شاپ الرسالح الجزء العاشر جو سنہ انیس سو چینوے میں چپی ہے یہاں پر عزیزو شافعی کے جو ہیں ترجمے میں صفحہ نمبر بیانوے ہے کہتے ہیں تقرر عن الكف ان کثیر من ما شجر بین الصحابہ کہتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ما بین الصحابہ جو مشاجرے پیدا ہوئے ہیں ان سے ہم ان کا ذکر نہ کریں ان کا ہم ذکر نہ کریں اس کو بس چھوڑ دیں وَقِتَالِهِمْ اور صحابہ کے جو لڑائیاں ہیں اس کے متعلق اب کچھ نہ کہیں وَمَا ذَالَ يَمُرُّ بِنَا اور ابی تک حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان کو دقل نہیں کرنا چاہیے لیکن ابی تک زہبی جو ہیں وہ ان کی وفات ہے سنہ سات سب اٹھالیس کی کہتے ہیں ابی تک لیکن بدقسمتی سے ابی تک دیوانوں میں یعنی وہ دیوان بھی کتب کو بولتے ہیں دیوان میں کتب میں حدیث کے جو جز وطن چھوٹے کتب ہوتے ہیں ان میں ہمیں اسے ملتے ہیں کہ صحابہ نہیں ہے کیا صحابہ نہیں ہے کیا اس میں صحابہ کا کیا ہوتا ہے صحابہ کا کی بری باتیں ذکر ہیں ولیکن اکثر ذالک منقطع وضعیف لیکن اس میں سے اکثر جو ہے منقطع و حدیث اس میں حسانت میں خطع ہے حسانت میں جو ہے کچھ حسان غیر مذکور ہے یا ضعیف ہیں یا بعض اس میں بالکل کذب ہیں وَهَادَ فِي مَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا وَبَيْنَ عُلَمَائِنَا حالان کہ یہ کیا ہے حالان کہ یہ مارے پاس ہے اور علماء کے سامنے ہے لیکن علماء کیوں اپنا ان کا جیو ڈیوٹی ہے کہ ایسے چیزوں کو نقل نہ ہونے دیں وہ اس کو نقل کرتے ہیں انکہ تو پہ موجود ہیں یہ چیزیں اچھا کیا کریں فَيَنْ بَغِيْتَيُّهُ وَإِخْفَأُوْا ایسے کتابوں کو آپ تائی کریں تائی اس کو بولتے ہیں لپیڑتا ہے نا فول کریں ایسے اور آپ کو فول کریں فول کریں وَإِخْفَأُوْا اور اس کو چھپا دیں چھپا دیں کیسے چیزوں کو جس میں صحابہ کوئی کتاب ہے کوئی حدیث ہے اس میں صحابہ کی بری باتوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا پھر کہتا ہے نہیں بَلْ اَعْدَامُهُ نہیں 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 کہتا ہے اس کو چھپانے کی بھی ضرور نہیں بلے اس کو کیا کرو اس کو آپ معدوم کریں اس کو یعنی نابود کریں اس کو جلا دیں اس کو دفن کرنے ختم کرنے کیوں لِتَصْفُوَ الْقُلُوبِ تاکہ ہم مسلمانوں کا دل صاف ہو جائے کیونکہ اس میں صحابہ کی بری باتیں ذکر ہوں گی نا تو مسلمانوں کی دل میں صحابہ کے لئے کچھ کچھ مخلوص کم ہوگا صحابہ کے دل میں صحابہ کے لئے شک پیدا ہوگا وَتَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَةَ اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لئے محبت زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے اس لئے ہمارا کیا ڈیوٹی ہے کہ ہم دیکھیں مختلف کتب میں صحابہ کے مطالق کیا ذکر ہے اگر ذکر خیر ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ اگر ذکر بری باتوں کا ذکر ہے تو چلا دو اس کتاب ہی کو پاڑ دو اس صفحے کو چیر پاڑ کے اس کو پہنگ دو تاکہ لوگ جو ہیں صحابہ سے زیادہ زیادہ محبت کریں وَتَرَفْضِي عَنْهُمْ صحابہ سے وہ راضی ہو جائیں سب وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ عَنْ آَهُ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْعَامَ وَآحَادِ الْعُلَمَاءِ اور ان چیزوں کو چھپانا ایسی باتوں کو چھپا دینا یہ فرض واجب ہے لوگوں سے بھی چھپا دیں اور علماء سے بھی چھپا دیں علماء سے بھی چھپا دیں ایسی باتوں جو روایات ہیں ان کو کیا کریں نابود کریں جلا دیں اور یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں اس کو العوام علماء کو بھی دکانے کی ضرورت نہیں وَقَدْ يُرَخَّصُ بعض دفعہ اجازت ہوتی ہے کہ مطالعہ کریں اس کو خلوت میں عالم مطالعہ کریں خلوت میں عالم اس کو چوری چوری مطالعہ کر دیں وہ ایسا عالم جو منصف ہو اور ہوا سے دور ہو بھی شرط ہے اِن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جب کتاب پڑھے اس میں احادیث ہیں کہ صحابہ کے کرتود ہیں تو وہ چھپکے سے اس کو پڑھے مطالعہ کے لیے کبھی ضرورت پڑھے بعض علماء کے لیے بشرت یہ ہے کہ اس کے لیے استخبار کر لیکن وہ بھی بعد میں اس کو جلا دیں تو یہ عزیز ہو یہ صرف ایک دمونہ میں آپ پیش کرتا ہوں ایک اتنے بڑے محدث کا اتنے بڑے عالم ہے جو جرح تعدیل کے اور پرانے زمانے میں تو پرنٹنگ پریس نہیں آپ کو پتا ہے یہ سال سو ارتالیس کی ان کی وفات اور یہ صرف ان کا ابھی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک وطالہ کہ یہ جو یہ زہوی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ شروع سے ان کا طریقہ کار تھا صدیوں سے اب تک جاری ہے اب تک اور یہ سینسرشپ کے جو لیئرز ہیں ہر دور میں سینسر کرو ہر دور میں چلا دو ہر دور میں حدیث کو چینج کرو اس زمانے سے شروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بات کے زمانے سے شروع اب تک جاری ہے تو پرانے زمانوں میں کیا تھی کتابیں بہت کم تھی کتابیں کیا ہوتی کتابوں کی کتابت ہوا کرتی کتابت ہاتھ سے اگر آپ کو بخاری کا کوئی نصخہ چاہیے تو آپ کو کوئی خاطب ہو کتاب کا جس کے خط اچھا ہو اس سے کہنا ہوتا اس کے اتنے پیسے دے دو وہ بھی تین مہینے چار مہینے اس کو جتنا ٹائم لگے کتابت کر کے وہ آپ کو دے دیتا اور ہر شخص کتاب نہیں خرید سکتا تھا کیونکہ اس میں مین پاور اس میں بہت پیسے لگتے ٹھیک ہے نا اور مختلف کتاب کے نصخے بہت کم ہوا کرتے تمہنے میں آئی نہ باتا جب یہ پتا چاہ اب کیا ہے اب مثلا ایک کتاب ہے ایک کتاب ہے اس کے ایک دفعہ چاب دیتے ہیں بیس ہزاروں سے بازار میں آ جاتے ہیں وہ مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح تو نہیں تھا پرانے زمانوں میں تو ایسے کتابیں جن میں صحابت کی بری باتوں کا ذکر کو ان کو جلانے کا حکم بہت زیادہ تھا مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اب مجھے جازت دیں اب یہ جو ہے یہ با بات اور یہ باپ بہت وسیع باپ ہے میں آپ کو یہ کتاب دکھوں یہ کتاب ہے کتاب السنة حافظ ابوباکر احمد ابن محمد الخلال کی متوفا ہے سنت تین سے و گیارہ کے ان کی وفات ہے سنت تین سے و گیارہ کے یعنی یہ ابن جریر تبری ترمیزی ان لوگوں کے تق ان سب کو دیکھا ہے اس نے مثلا لنہا کہ اس وقت اس کا عمر ستر سال تھا تو اس نے بخاری کا زمانہ بھی اس نے دیکھا ٹھیک ہے نا شاہ پہ دار الرائے لنشر والتوزیع سنت انیسہ و نواسی میں یہ کتاب ریاض میں ریاض میں چپیا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک مطلب دکھاؤں اس کتاب میں عزیزو التغليظ على کتب الاحاديث التي فيها تعنون على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا تغليظ یہ بات نهایت غلط ہے اس بات کی نهایت مظمت لکتب حدیث میں وہ احادیث نقل کیا جائے جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہو تو ذکر بوری باتوں کا ذکر ٹھیک ہے نا اس میں جو بہت سارے روایت نقل کرتا اس میں ایک یہ ہے کہ بھلے کہ میں احمد بن حنبل کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے احمد بن حنبل سے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ محدثین ہیں نقل کرتے ہیں اسے احادیث کہ اس میں صحابہ کے مطالق ہیں کہ معاویہ نے یہ کیا تو اس پہ حد چلیتے ہیں مختلف باتیں یا ابوباکر کے مطالق اس میں اس کیا ہے کہ ایسے احادیث ہیں جو اس طرح کے ہیں تو انہیں کہا تو اس نے کہا میرا فتوہ یہ ہے ایسے احادیث کو جس میں صحابہ کے اس طرح کے ذکر ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے اس کے شخص کو سنگسار کیا جائے احمد بن حنبل اتنا بڑا عالم اس کا فتوہ ہے سنسرشپ آپ دیکھیں کہ سنسرشپ کتنا سخت ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص اگر حدیث نقل کرے تو وہ کیا اس کے حدیث کو کیا اس کے کوئی حدیث نقل کسی کو جرعت ہے جب آپ فتوہ دیتے ہیں کہ کوئی حدیث نقل کرے جس میں ابو وقت رومر عثمان کا کوئی اس طرح کا ذکر ہو اس کو سنگسار کیا جائے کسی کو جرعت ہے کہ حدیث نقل کریں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں مثلاً اس میں بہت سارے باتیں ہیں اس طرح حدیث نمبر آر سو اٹھارہ کہ سلام ابن ابی متیع سلام ابن ابی متیع کون ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ رجال بخاری مسلم اور بہت سقہ بہت عظیم وہ ہے محدث ہے اس نے ایک کتاب لیا ابو عوانہ کا وہ ابو عوانہ بھی آپ کو دکھائیں گے کون ہے وہ بھی بخاری مسلم بہت عظیم محدث ہے اس کا کوئی تصنیف تھی اس میں اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تا فَأَحْرَقَ أَحَادِيثَ الْأَعْمَشَ تِلْكَ اور وہ احادیث سلیمان ابن محران الْأَعْمَشْ کی اَعْمَشْ کی احادیث وہ بھی نحائی تھی عظیم محدث اس میں اعْمَشْ کی کچھ روایات تھی کس نے نقل کیا ان سے ابو عوانہ نے ان سے نقل کیا تو اس نے سلام ابن ابی متیع نے ان سب کو جلا دیا سب کو جلا دیا جلا دیا ٹھیک ہے نا اچھا اور یہ کس زمانے کی بات ہے یہ احمد ابن حنبل سے بہت پہلے ایک زمانے کی بات ہے یعنی مثلاً ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ ایک سو ستر اس زمانے کی بات یا اس سے بھی پہلے موسیقی